جزاک اللہ و خیرہ شیخ کیا عورت کی امامت صحیح ہو سکتی؟ عورت کی امامت سے متعلق ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ صحابیہ تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی امامت کراتی تھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی امامت کرواتی تھی تو عورتوں کی امامت عورت اگر کروائے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر عورتیں مردوں کے ساتھ مزیدوں میں آ کر کے نماز پڑھیں ان کے لئے جائز ہے لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی مسجدوں کی نماز سے زیادہ افضل ان کی گھروں کی نماز ہے مسجدوں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور گھروں میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جتنا وہ اندر جتنا چھپ کر کے نماز پڑھیں گی اتنا زیادہ ان کے لئے افضل ہے بلکہ علماء نے یہاں تک لکھائے کہ اگر کوئی مکہ مدینہ زیارت کے لئے بھی چلے جائیں وہاں وہ رہنے والی ہو یا گئی ہوئی ہو آفاقی ہو اگر وہاں پہنچ کر کے مسجد میں نہ جا کر کے مثال کے طور پر جو اس کا اپنا گھر جہاں پہ رہی ہے اس میں نماز پڑھ لیں تو وہاں کی مسجد میں نماز سے افضل ان کی نماز کو کردانا ہے کیونکہ حدیث عام ہے حدیث عام ہے وہ ایک لاکھ کی نماز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس سے بڑھ کر کے عزر سواب دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو قادر ہے تو عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں بالکل جائز ہے عورتیں عورتوں کی امامت کروائیں گی عورتیں مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی عورتیں مردوں کی بلکہ جو بچے ہیں جو مرد ہونے والے ہیں بچے بھی ہیں تو ان کی امامت عورتیں نہیں کریں گی بلکہ عورت صرف عورت کی امامت کر سکتی ہے اس کے مزید حکام یہ ہے کہ عورت جب ٹھہرے گی تو سب سے ہٹ کر کے سامنے جیسے مرد امام پھیرتا وہ ایسے نہیں تھیرے گی بلکہ صف کے درمیان ہی رہے گی صف کے درمیان ہی رہ کر کے وہ امامت کروائے گی الگ سے سامنے جا کر امامت کروانا اس کا درست نہیں ہے تو عورتوں کی امامت انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں عورتوں کی امامت صرف عورتوں کے لیے جائز ہے انشاءاللہ کسی قسم کے حرش کی بات نہیں ہے جائز ہے انشاءاللہ